اسلام علیکم جائے دیش نیوش چینل میں آپ کا سواگت ہے وارانسی سے میں خوش رنگ ہینا آپ کو بتاتے کہ اس وقت میں چھتنپورا میں موجود ہوں اور وارانسی کے چھتنپورا میں کیونکہ وارانسی میں غم محرم کا دور چل رہا ہے اور ہم نے آپ کو اس کے پہلے بھی دو تین جلوس اور چیزیں دکھائی ہیں وہی اس دور میں آج ہم پہنچ چکے ہیں وارانسی کی فیمز اور مشہور تازیے کے پاس جس میں ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کہ چھتنپورا کی جو مشہور تازیہ ہے وہ نگینے کی تازیہ ہے جس کا نام پتھانی ٹولا بھی ہے پتھانی ٹولے میں ہی یہ نگینے کی تازیہ بیٹھتی ہے اور یہ بنارس کی مشہور تازیوں میں سے ایک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ وہی نگینے کی تازیہ ہے جو لگ بھگ پچاس سال سے بھی زیادہ سمیں ہو چکا ہے اس کو بیٹھے ہوئے اور اس کو بنانے میں جو کارگری کی گئی ہے وہ پورے کی پوری نگینے سے کی گئی ہے نگ اس میں بیٹھایا گیا ہے اور اس کی جو تعمیر ہے وہ ان کے گھرانے کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم اس تازی کا مشہور ہونے کا میک مقصد کیا ہے کیوں اتنی یہ پورے بنارس میں مشہور ہے اور کتنے سالوں سے یہاں بیٹھی ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اپنے چینل کے مدھیم سے بتائیں گے اسلام علیکم علیکم اپنا پورا نام بتائیں ہمارا نام خلیل رحمان نورف خلیل انشاری والی صاحب کا نام آجی محمد عمر یہ جو تازیہ ہے نگینے کی تازیہ اتنی فیمس کیوں ہو گئی اتنی فیمس ہو گئی اس دمانے میں اتنی مہین کلاکاری صرف ہمارے والی صاحب وہ جال وغیرہ جو اس میں کٹنگ ہوئی ہے وہ جانتے تھے اور انہوں نے اس میں بنایا اور نگینے اس میں جو جڑا گیا اس میں کسی کی دماغ میں بھی نہیں تھا مگر انہوں نے دیس پر دیس سے دونڈڈ کر نگینہ لائے پہلے گھٹا گیا انہوں نے پھر دیجائن بنایا پوری تازیہ اپنے پریوار کو لے کر بنایا یہ نگینے کی تازیہ بنانے میں کتنا سمیں لگا ہوگا دو سال لگا دو سال دو سال لگاتار اس کو بنایا گیا نہیں ایک سال میں تو تازیہ بیٹھ گیا تھا مگر کچھ کام رہ گیا تھا تو بہتر میں پھر اس کو پورا کیا انہوں نے پہلے یہ تازیہ امام باڑے میں جاتی تھی تھنڈی ہوتی تھی لیکن ابھی کچھ سالوں سے یہ نہیں اٹھ رہی ہے یہ یہیں بیٹھی رہتے ہیں اس کا کیا خاص مقصد ہے اس کا خاص مقصد اس کی حفاظت اور ماحول کیونکہ اس تازیہ کے آگے پیچھے ہر کوئی رہنا چاہتا ہے اس لیے ہم لوگ اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں پھول مالا اس کا سب جاتا ہے مطلب اس در سے بھی کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے جلوس میں اور تازیہ کافی میند سے کارگری سے بنی ہوئی ہے اور اب جو ہے اس کو اگر کچھے بھی ہانی ہو جائے گی تو دوبارہ وہ ایسی تازیہ نہیں بن پائی اب وہ ہائیں بھی نہیں ہمارے والی تھی ہم لوگ اتنا کر بھی نہیں پائیں گے اس لیے اس کی حفاظت کے لیے یہیں بیٹھائے رہے ہیں بیٹھائے رہے ہیں یہاں اس تازیوں کو کب سے بیٹھایا جاتا ہے محرم کا چاند دکھنے کے بعد کب بیٹھا ہے محرم کی آٹھویں تاریخ کو بیٹھا دیا تھا پہلے ساتھویں کو بیٹھتا تھا ایک دن گھڑ گیا آٹھویں کو بیٹھا دیا جاتا ہے اور گیارہویں تک یہ سلچلا چلتا ہے گیارہویں تک لوگ آتے ہیں اس مام چوک پہ تازیہ دے گیارہویں کو قرآن خانی ہوگی پڑھائی ہوگی اس کے بعد تازیہ رکھ دیا جاتا ہے اس تازی کی جو نکاشی وغیرہ ہے اس کے بارے میں کچھ بچائی ہے ڈیزائن کے بارے میں اب ڈیزائن تو ہمارے والی صاحب نے سب بنایا ہے نکاشی بھی انہوں نے بنایا ہے کٹنگ بھی انہوں نے کیا ہے ہم لوگ تو صرف ایک لیور سمجھئے کہا جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ کہیں باہر سے تازیہ کی دیزائن دیکھا گیا تھا جس کی ہو بہت تازیاں یہاں آ کر انڈیا میں بنائی گئی انہوں نے خواب میں دیکھا گیا باہر سے تو ایران چھے لوگ آئے تھے کہ چلیے وہاں بنائیے اس کا پاسپورٹ ویجا سب آ گیا تھا مگر وہ دیکھا گیا تھا جس کی ہو بہت تازیاں یہاں آ کر انڈیا میں بنائی گئی انہوں نے خواب میں دیکھا گیا باہر سے تو ایران چھے لوگ آئے تھے کہ چلیے وہاں بنائیے اس کا پاسپورٹ ویجا سب آ گیا تھا مگر وہ اپنا دیش چھوڑنے کے تیار نہیں ہوئے والد صاحب وہاں سے آئے تھے وہاں آئے تھے تاجہ دیکھنے سیاہ حضرات لے کر آئے تھے ان کو ابھی اس کی دیکھ رہے کون کر اس کی دیکھ رہے ہم ہمارے گھر کے لوگ پریوار کے لوگ کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ منٹوں پہلے یہاں پر ماتم بھی ہوا تھا سیاہ سمودائے کے لوگ تاجہ پر آئے تھے اور ماتم بھی کیا تھا اس سلسلے کے بارے میں بتائیں ماتم کا سلسلہ بہت پرانا ہے آج نگینہ کا تاجہ نہیں تھا تب سے یہ لوگ آتے ہیں اور سلسلے جنگہ جاتے ہیں جتنے امام چوکر سننی کے جاہو چاہ سی جاہو سب جگہ جاتے ہیں ہمارے درشکوں کو محرم کے بارے میں بتائیں کہ محرم آخر ہے کیا محرم کیوں منایا جاتا ہے یہی بتائیں محرم امام حسن حسین کی سہادت اور ان کے پورے پریوار ان کے گھر کی سہادت گم میں منایا جاتا ہے محرم کوئی تہوار نہیں ہمارا محرم ایک گم کا دن ہے جس کو ہم لوگ اس کو مناتے ہیں یہ جو تازیہ بیٹھانے کی جو رسم ہے مطلب اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ یہ تازیہ سے کیا مراد ہے کیوں بیٹھایا جاتا ہے تازیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک یارداز تازیہ تازیہ کوئی پوجہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک یارداز تازیہ ہو کہ ہم آج کے دن ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہدت ہو ان کے گھر کی شہدت ہو بس یہ مناحق اور ناحق کی لڑائی میں بس چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے اپنی بات ساجہ کی اور اس تازیہ کے بارے میں بتائیے میں کامرہ میں سے کہوں گے تھوڑا سا پاس آئیے اور اس تازیہ کو دکھائیے کہ یہ تازیہ دیکھئے کہ آپ دیکھیں گے تو اس میں مہین مہین جو نگ ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ کم سے کم دو سالوں میں بن کر تیار ہوئی ہے لگ بھک بیس سالوں سے اس تازیہ کو یہیں امام چوک پہ بیٹھایا جاتا ہے اور یہ پورے بنارس میں جتنی بھی مشہور تازیہ ہے اس میں سے پٹھانی ٹولا کی یہ جو ہے وہ مشہور تازیہ ہے جو کی نگینے کی تازیہ کے نام سے فیمس ہے اور یہ تازیہ ان کا کہنا ہے کہ دوسری نہیں بن سکتی اس لیے اس کی حفاظت کے وجہ سے اس کو امام بارے تک نہیں لے جایا جاتا ہے اور اس کا فول مالا جو ہے وہ امام بارے میں لے جا کر تھنڈا کر دیا جاتا ہے چاند کی آٹھ تاریخ سے یہ تازیہ بیٹھائی جاتی ہے اور لگ بک گیارہ تاریخ تک چاند کے یہ تازیہ یہی بیٹھتی ہے آپ کو میں یہاں کا مزمہ دکھاؤں تو دیکھیں اس تازیہ کی اتنی مشہور ہے کہ یہ جو پتلی پتلی سکری سکری گلیاں ہیں اس گلیوں سے ہوتے ہوئے یہ پوری بھیڑ یہاں پر اکٹھا ہوئی ہے اور یہ بھیڑ سیف اور جینز کی ہی نہیں لیڈیز کی بھی ہے اور یہاں پر سنی اور شیعہ دونوں سمودائی کے لوگ ہیں اور آپسی سہمتی سے یہاں پر بہت ہی شانتی پڑھوک یہ جو تازیہ کا جلوس نکلتا ہے یہاں سے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے ورانسی کے یہاں پر آتے ہیں ورانسی کی نگینے کی تازیہ پر ہم یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو یہ تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں اپنے چینل کے مادہم سے اسی طرح کی اور بھی چاند جانکاری کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں اور بھی تازیہوں سے ہم جو مشہود تازیہ ہے بنا رس کی وہ آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کریں گے گم محرم میں یہ جو اپیسوڈ ہے آج کا ہمارا یہی سماپت ہوتا ہے ورانسی سے کیمریمین ارشاد احمد کے ساتھ میں خوش رنگینات دھنیواد ہوں